ادھیائے درس مانچتر منتھن میڈم پرانفری نے ہیری کو ہفتے بھر تک اسپتال میں ہی رکھا ہیری نے بھی اس بارے میں بہت سے شکایت نہیں کی لیکن اس نے انہیں اپنی نمبس ٹو تھاؤزن کے ٹوٹے ٹکڑے کو فیکنے نہیں دیا ہیری جانتا تھا کہ یہ ملک کا تھی جانتا تھا کہ نمبس ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کسی بہت اچھے دوست کو کھو دیا ہو اسپتال میں بہت سے لوگ اس سے ملنے آئیں سب اسے خوش کرنا چاہتے تھے ہیری نے اسے پولوں کا ایک گچھا بھیجا جو پیلی گو بھی کی طرح دکھ رہا تھا جنی ویزلی شرماتے ہوئے جلدی اچھے ہو جاؤ کا کارڈ لے کر آئی تھی جو اس نے خود بنایا تھا وہے کارڈ اتنی جور سے گانے لگا کہ ہیری کو اس کے آواج بند کرنے کے لیے اسے پولوں کی ٹوپری کی نیچے رکھنا پڑا گروندوار کے ٹیم اتوار کی صبح ایک بار پھر اس سے ملنے آئی اس بار وڑ بھی آیا جس نے ہیری کو کھوکلی مرد آواج میں کہا کہ وہے اسے کتے دوشی نہیں مانتا ہے رون اور ہرمینی دن بر ہیری کے پاس رہتے تھے وہے صرف رات کو ہی وہاں سے جاتے تھے لیکن ان کی باتوں یا کاموں سے ہیری بہتر محسوس نہیں کر رہا تھا کیونکہ انہیں صرف اس کی آدھی پریشانی ہی معلوم تھی اس نے کسی کو بھی گرم کے بارے میں نہیں بتایا تھا رون اور ہرمینی کو بھی نہیں کیونکہ وہے جانتا تھا کہ رون دہشت میں آ جائے گا اور ہرمینی ہنسی اڑائے گی برحال سچ تو یہ تھا کہ گرم اسے دو بار دکھا تھا اور اس کے دکھنے کے بعد وہے دونوں ہی بار مرتے مرتے بچا تھا پہلی بار تو جادوگروں کی بس اس کی اوپر چڑھنے والی تھی اور دوسری وار وہے پچاس فٹ کی اوچائی سے اپنی جھاڑو پر سے گرا تھا کیا گرم اسے تب تک ستاتا رہے گا جب تک کہ وہے سچ مجھ مر نہیں جائے گا کیا اسے جندگی بھر پیچھے پلٹ کر اس درافنے جانور کو دیکھنا پڑے گا اور پھر دم پشاش تھے ہیری جب بھی ان کے بارے میں سوچتا تھا اس کا جی خراب ہونے لگتا تھا اور اسے شرم آتی تھی حالانکہ سب ہی لوگ دم پشاشوں کو بھیانت مانتے تھے لیکن ان کے پاس آنے پر باقی لوگ بے ہوش نہیں ہوتے تھے اور اپنے مرد ماتا پتا کی آوازیں نہیں سنتے تھے اب ہیری جان گیا تھا کہ وہے چیکنے والی عورت کون تھی جب وہے اسپطال میں جاگتے ہوئے چھت پر چمکتی چاندنی کو نہار رہا تھا تب اس نے ان کے شبتوں کے بارے میں سوچا بار بار سوچا جب دم پشاش اس کے پاس آئے تھے تو اس نے اپنے ماں کے آخری شبت سنے تھے اس نے سنا تھا کہ انہوں نے ہیری کو لارڈ والی مارڈ سے بچانے کی کس طرح کوشش کی تھی اور اس نے والی مارڈ کی ہنسی بھی سنی تھی جس کے بعد والی مارڈ نے اس کی ماں کو مار ڈالا تھا ہیری بے چینی بھری نیند میں سو گیا اس نے سپنا دیکھا جس میں گلگلاتا تھا گلا ہوا ہاتھ اس کی طرف پڑھ رہا تھا اور رحم کی بھیگ مانگتی عورت کی چیک سنائی دے رہی تھی جانگنے پر وہ ایک بار پھر اپنی ماں کی آغاز کے بارے میں سوچنے لگا سومبال کو اسکول کی چہل پہل میں لوٹ کر اسے تھوڑی راحت ملی کیونکہ وہاں سے مجبوراں دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑا پھر بھلی اسے ڈریکو میلپوئی کے تانے سننے کو ہی کیوں نہ ملے ہوں گروندوار کی ہار پر میلپوئی خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا اس نے آخر کار اپنی پٹیوں اتار کر پھیک دی اور اب وہے اپنے دونوں ہاتھ نچا کر یہ ہے بتا رہا تھا کہ ہیری جھاڑو پرسی کیسے گرا میلپوئی جادری کارڑے کی کلاس میں جادتر سمیں دم پشاچوں کا بھی نہیں کرتا رہا آخر کار روند نے اپنا سیم کھو دیا اور میلپوئی پر مگر مچ پر ایک بڑا چپ چپا ہردہ پھیک دیا جو سیدھے اس کے چہرے پر لگا اس وجہ سے سنیپ نے گروندوار کے پچاس پوائنٹ کم کر دیے اگر سنیپ دوبارہ گپت کلاؤں سے رکشا کی کلاس لے رہی ہوں گے تو میں بیمار پڑ جاؤں گا روند نے کہا جب وہ لنچ کے بعد لیوبن کی کلاس کی طرف چلے جرد دیکھو تو صحیح ہرمائنی اندر کون ہے ہرمائنی نے کلاس کے درواجے سے اندر جھاکا سب ٹھیک ہے پروفیسر لیوبن لوٹ آئے تھے نشت روپ سے وہ بیمار لگ رہے تھے ان کے پرانے کپڑے ان کے شریر پر ڈھیلے ہو چکے تھے اور ان کی آنکھوں کے نیچے کالے دھبے تھے برحال جب ودیار تھی کلاس میں بیٹھے تو لیوبن ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے سب ہی ودیار تھی جوڑ جوڑ سے شکایت کرنے لگے کہ لیوبن کی بیماری کے دوران اس نیپ نے ان کے ساتھ کتنا برا بیعوار کیا یہ ہے ٹھیک نہیں ہے وہ صرف ایک دن ان کے لئے پڑھا رہے تھے انہیں ہمیں ہوم وقت نہیں دینا چاہیے تھا ہمیں نربھیڑیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا دو چرم پتر کیا تم نے پروفیسر سنیپ کو بتایا تھا کہ اب بھی ہم نے نربھیڑیوں کے بارے میں نہیں پڑا ہے لیوبن نے بھوہیں اٹھا کر پوچھا ایک بار پھر کوہرام مچ گیا ہاں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بہت پیچھے ہیں وہ سننے کو تیار نہیں تھے دو چرم پتر پروفیسر لیوبن ہر چہرے پر گھسے کا بھاؤ دیکھ کر مسکر آئے شنطہ مت کرو میں پروفیسر سنیپ سے بات کر لوں گا تمہیں وہنے بند لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ادھے نہیں ہرمائنی بہت نراش دکھتے ہوئے بولی میں نے تو پہلے ہی وہنے بند لکھ لیا ہے اس کے بعد انہوں نے ایک بہت مجیدار پارٹ پڑا پروفیسر لیوبن اپنے ساتھ کاج کا ایک بقصہ لے کر آئے تھے جس میں ہنکی پنک تھا ایسا لگتا تھا جیسے ایک پیر والا یہ پرانے دھوئے کے چھرے سے بنا ہوا ہے یہ ہے بہت ناجک اور ماسون دیکھتا تھا یہ ہے یاتریوں کو للچا کر دلدل میں لے جاتا ہے جب ودیارتیوں نے نوٹس لکھے تب پروفیسر لیوبن نے کہا تم نے اس کے ہاتھ سے لٹکتی لائٹن دیکھی ہے یہ آنگے آنگے چلتا ہے لوگ روشنی کے پیچھے چلتے ہیں اور پھر ہنکی پنک نے کاس سے ٹکرا کر ایک بھیانک چیگ نکالی جب گھنٹی بجی تو سب نے اپنا اپنا سامان بٹورا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگے اس میں ہیری بھی تھا لیکن ایک منٹ رکو ہیری لیوبن نے کہا میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ہیری نے پلٹ کر دیکھا کہ پروفیسر لیوبن ہنکی پنک کے بکسے کو کپڑے سے ڈھک رہے تھے میں نے میچ کے بارے میں سنا لیوبن نے کہا وہ اپنی ڈیسک کی طرف مڑے اور اپنی پستکیں بریف کیس میں رکھنے لگے مجھے تمہاری جھاڑو کے بارے میں افسوس ہیں کیا اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی سمبھاونا ہے نہیں ہیری نے کہا لڑاکو پیڑ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے لیوبن نے آہاں بھری لڑاکو پیڑ اسی سال لگایا گیا تھا جس سال میں ہاؤگورٹس میں آیا تھا ودیارتی کھیل کھیل میں اس کے پاس جا کر اس کے تنے کو چھونے کی کوشش کرتے تھے انتمیر ڈیوی گجن نام کی ایک لڑکے کی آنکھ فوٹے فوٹے بچی اور اس گھٹنا کے بعد پیڑ کے پاس جانے پر پتیبند لگا دیا گیا کسی جھاڑو کے بچنے کی تو کوئی سمبھاونا ہی نہیں تھی کیا آپ نے دمپشانچوں کے بارے میں بھی سنا تھا ہیری نے مشکل سے کہا لیوبن نے ترنت اس کی طرف دیکھا ہاں میں نے سنا تھا مجھ ہی نہیں لگتا کہ ہم میں سے کسی نے بھی پروفیسر ڈمبلڈور کو پہلے کبھی اتنے گصے میں دیکھا ہوگا دمپشانچ کچھ سمیے سے بیچین ہو رہے تھے وہ اس بات پر گصہ تھے کہ ڈمبلڈور انہیں سکول کے اندر نہیں آنے دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے تم انہی کی وجہ سے گرے تھے ہاں ہیری نے کہا وہ جھجکا پھر جو سوال اسے پوچھنا تھا وہ نا چاہتے ہوئے بھی اس کے موں سے نکل گیا کیوں وہ مجھ پر اتنا اثر کیوں ڈالتے ہیں کیا میں اس کا کمجوری سے کوئی سمبند نہیں ہے پروفیسر لیوپن نتیخے پن سے کہا جیسے انہوں نے ہیری کی من کی بات سمجھ لی ہو دمپشانچ دوسروں کی بجائے تم پر زیادہ برا اثر اسی لیے ڈالتے ہیں کیونکہ تمہارے عطیت میں ایسی بھیانک گھٹنائے ہوئی ہیں جو دوسروں کے عطیت میں نہیں ہوئی ہیں جاڑے کے سورے کی ایک کرنڈ کلاس میں آئی جس سے لیوپن کے سفید بالوں اور ان کی یووہ چہرے کی لکیروں کو چمکا دیا دمپشانچ اس دھردی پر رہنے والے سب سے برے جیو ہیں وہ سب سے اندھیری اور گندی جگہوں پر رہتے ہیں انہیں بناش اور نراشہ میں آنند ملتا ہے وہ اپنے آس پاس کی ہوا میں سے شانتی آشا اور خوشی چوس لیتے ہیں یہاں تک کی مغلو بھی ان کے اوپر ستھتی کو محسوس کرتے ہیں بھرے ہی وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں دمپشانچ پاس آنے پر آپ کے اندر کی ہر اچھی بھاونہ اور ہر خوشی بھری یاد کو چوس لیتے ہیں دمپشانچ کی کوشش یہی رہتی ہے کہ وہ تب تک چوستا رہے جب تک کہ آپ بھی اسی کی طرح نہ بن جائے آتما ویہین اور برے پھر آپ کو اپنے جیون کے سب سے برے انبھابوں کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں رہے گا اور ہیری تمہارے ساتھ ہوئی سب سے بری گھٹنا کسی کو بھی اس کی جھاڑو سے گرا سکتی ہے تمہیں اس بات پر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے جب وہ میرے پاس آتے ہیں ہیری نے لیوپن کی ڈیسک کی طرف گورا اس کا گھلا رد گیا تو میں اس سمیے کی آوازیں سنتا ہوں جب والڈی موٹ میری ماں کی ہتیا کر رہا تھا لیوپن کا ہاتھ اچانک کھلا جیسے وہ ہیری کا کندھا پکڑنا چاہتے ہوں لیکن پھر انہوں نے ارادہ بدل دیا ایک پل کی خاموشی رہی پھر وہ میچ میں کیوں آئے تھے ہیری نے کٹ ہوتا سے کہا وہ بھوکے تھے لیوپن اپنا بریپ کیز بند کرتے ہوئے تھنڈے پن سے بولے ڈمبل دور انہیں سکول میں نہیں آنے دے رہے تھے اس لئے انہیں اپنا بھوجن نہیں مل پا رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ کوئیڈیس پچھ کے چاروں طرف جمع بھیڑ کا لالا جو نے یہاں کھیس لیا تھا رومانش بھاوناوں کا سہلاب یہ تو ان کے لئے جشنے کی طرح تھا اسکبان بھیانت جگہ ہوگی ہیری ورود آیا لیوپن نے گمویرتا سے سہمتی میں سر ہلایا اسکبان کا قلعہ سمدر کے بیچ میں ایک چھوٹے سے تاپو پر بنایا ہے لیکن انہیں قیدیوں کو روکے رکھنے کے لئے دیواروں یا پانی کی ضرورت نہیں ہے قیدی تو اپنے ہی مستشک کے جان میں فلس جاتی ہیں کیونکہ ان کے مند میں خوشی کا ایک بھی وچار نہیں آتا ان میں سے زیادہ تر تو کچھ ہی ہفتوں میں پاگل ہو جاتے ہیں پرنتو پھر بھی سیریس بلیک ان کی چنگل سے بھاگ نکلا ہیری نے دھیمے سے کہا وہ بھاگ نکلا لیوپن کا بریف کیس ڈیس پر سے فسل گیا انہیں اسے پکڑنے کے لئے تتکال جھکنا پڑا ہاں انہوں نے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا بلیک نے جرور ان سے بچنے کا کوئی طریقہ پوچھ لیا ہوگا مجھے یہ اسمبھب لگتا تھا کیونکہ اگر کوئی جادو کا زیادہ سمیہ تک دمپشانچوں کی بیج رہے تو وہ اس کی شکتیوں کو نچوڑ لیتے ہیں ہیری اچانک بولا آپ نے ٹرین والے دمپشانچ کو دور بھگا دیا تھا دمپشانچوں سے نپٹنے کے کچھ رکشاتمہ کپائے ہوتے ہیں جن کا پریوک کیا جا سکتا ہے لیوپن نے کہا لیکن ٹرین میں صرف ایک ہی دمپشانچ تھا جتنے زیادہ دمپشانچ ہوں گے انہیں بھگانا اتنا ہی مشکل ہوگا کون سے رکشاتمہ کپائے ہیری نت اتکال کہا کیا آپ مجھے سکھا سکتے ہیں میں دمپشانچوں سے لڑنے کا وشی شگے نہیں ہوں ہیری سچائی اس کے بپریت ہے پرنتو اگر دمپشانچ اگلے کوئیڈچ میش میں آ گئے تو مجھے ان کا مقابلہ کرنا آنا چاہیے لیوپن نے ہیری کے سنکل پر بھرے چہرے کو دیکھا پھر تھوڑی دیر جگنے کے بعد بھی بولے اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں سکھانے کی کوشش کروں گا لیکن یہ کام اگلے ٹرم میں ہی ہو پائے گا مجھے چھٹیوں سے پہلے بہت کام کرنا ہے بیمار پڑھنے کے لئے میں نے بہت ہی غلط سمجھنا تھا لیوپن کے دمپشانچ ویرودھی اوپائے سکھانے کے وعدے سے ہیری کا موٹ سدھر گیا اب وہے سوچ رہا تھا کہ اسے اپنی ماں کی آخری شبدوں کو کبھی نہیں سننا پڑے گا اس کے علاوہ نومبر کے انت میں ہوئے گوڑیج میچ میں چیل غات نے محنت کش کو بری طرح سے ہرا دیا تھا ان سب باتوں سے ہیری کی منوتشاہ کافی سدھر گئی کروڑ دوار کی ٹیم کو امید بند گئی تھی کہ وہے اب بھی کب جیت سکتی ہے بشرتے وہے اور کوئی میچ نہ ہارے وڈ پر ایک بار پھر جنون سوار ہو گیا اس نے اپنی ٹیم سے بارش کی تھنڈی دندھ میں جم کر پریکٹس کروائی جو دسمبر تک چھلی ہیری کو میدان میں دمپشاج کی جھلک تک نہیں دکھی دمبل دور کے گسے کے کارنڈ پر پرویش دوار پر اپنی جگہ پر ہی تہنات رہے ٹرم ختم ہونے سے دو ہفتے پہلے آسمان ساف ہو گیا اچانک ایک دن صبح آسمان سپید ہو گیا اور کیچڑ بھڑا میدان برف میں ڈھکا ہوا نجر آیا محل کے بھیتر کی ہوا کرسماس کی امنگ سے بھر گئی سم موہن کے سکھ شک پروفیسر فیلڈوک نے پہلے ہی اپنے کلاسروم کو پنگ کھلاتی پریوں کی جھل ملاتی روشنی سے شجا لیا تھا ودیارتی چھٹیوں کی یوجنا پر خوشی خوشی باتیں کر رہے تھے رون اور ہرمائنی نے چھٹیوں میں ہاگورٹس میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا رون نے کہا کہ وہیسیلے نہیں جا رہا ہے کیونکہ وہی پرسی کو دو ہفتے تک نہیں شہل سکتا ہرمائنی نے کہا کہ اسے لائبریری میں بہت سی کتابیں پڑھنا ہیں لیکن ان کی باتوں سے ہیری مولک نہیں بنا وہے جانتا تھا کہ وہی لوگ اسیلے گھر نہیں جا رہے تھے کیونکہ وہ اس کے ساتھ رکھنا جاتے تھے اور وہے اس بات کے لئے ان کا بہت کرتگیہ تھا جب ٹرم کے آخری سبتانتھ میں ہاگس میٹ کی ایک اور یاترہ ہوئی تو ہیری کو چھوڑ کر باقی سب ودیارتی بہت خوش ہوئے ہم وہاں پر اپنی کرسما شاپنگ کر سکتے ہیں ہرمائنی بولی ممی دیڈی کو ہنیر ڈیوکس کی ٹوٹ فلوسنگ اسٹرنگ منٹس بہت پسند آئیں گی ہیری نے سچائی کو سویکار کر لیا کہ اس پاروی تھرڈ ایر میں وہی ایک لوتا بتیارتی ہوگا جو ہاگس میٹ میں گھومنے نہیں جائے گا اس نے وڈز سے کونسی جھادوی جھاڑو نامک کتاب ادھار لی اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ دن بھر جھاڑووں کے بارے میں پڑے گا پریکٹس کے دوران ہیری سکول کے ایک جھاڑو کا استعمال کر رہا تھا یہ پرانی شوٹنگ سٹار تھی جو بہت دھیمی تھی اور جھٹکے بھی دیتی تھی اسے نشت روک سے خود کے لیے ایک نئی جھاڑو چاہیے تھی چھنیوار کی صبح سب ودیار تھی ہاگس میٹ کی یاترہ پر جا رہے تھے اس صبح ہیری نے چوگو اور سکارف میں لپٹے رون اور ہرمائنی کو بیدا کیا اس کے بعد وہ اکیلا سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر چڑھ کر واپس گروندوار کے ہال کی طرف چل دیا کھڑکیوں کے باہر برف گرنے لگی تھی اور محل بہت شانت تھا ہیری ہیری نے پلٹ کر دیکھا تیسری منجل کے گلیارے میں آدھی دوری پر فریڈ اور جارج ایک آنکھ والی کبری چڑیل کی مورتی کے پیچھے سو سے دیکھ رہے تھے تم لوگ کیا کر رہے ہو ہیری نے ات سکتا سے پوچھا تم ہاگ سمیٹ کیوں نہیں جا رہے ہو ہم لوگ جانے سے پہلے تمہارے دل میں خوشیاں بھڑنے آئے ہیں فریڈ نے رہے سے میں طریقے سے آنکھ مارتے ہوئے کہا یہاں اندر آ جاؤ اس نے ایک آنکھ والی مورتی کے بائیں طرف کے کھالی کلاسروم کی طرف اشارہ کیا ہیری فریڈ اور جارج کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا جارج نے دھیرے سے درواجہ بند کیا اور پھر مسکراتے ہوئے ہیری کی طرف مڑا اس نے کہا ہیری ہم تمہیں کرسماس کا تحفہ تھوڑی جلدی دے رہے ہیں فریڈ نے ناٹا کے انداج میں اپنے چوہے کے بھیتر سے ایک چیز نکالی اور اسے ڈیسک پر رکھ دیا یہ ہے ایک بڑا چوک اور بہت گھسہ پٹا چرم پتر تھا جس پر کچھ نہیں لکھا تھا ہیری کو لگا کہ شاید فریڈ اور جارج اس سے مزاک کر رہے تھے اس لئے وہ چرم پتر کو گھوڑنے لگا یہ ہے کیا ہے ہیری یہ ہماری سفلتہ کا راز ہے جارج نے چرم پتر کو پیار سے تھپتپاتے ہوئے کہا تمہیں یہ دیتے سمیں ہمارا دل تڑپ رہا ہے فریڈ بولا لیکن ہم نے کل رات کو یہ نرنے لیا کہ ہمارے بجائے تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے ویسے بھی ہمیں اب تک پورا یاد ہو چکا ہے جارج نے کہا ہم تمہیں یہ تحفے میں دے رہے ہیں اب دراصل ہم اس کی ضرورت نہیں ہے ہیری نے پوچھا میں اس پٹے پرانے چرم پتر کا کیا کروں گا پٹا پرانے چرم پتر فریڈ نے اپنی آنکھیں صدمے میں بند کر دی جیسے ہیری نے اس کا دل توڑ دیا ہو جارج اسے تمہیں سمجھاؤ دیکھو جب ہم یہاں فستیر میں تھے ہیری چھوٹے بے فکر اور ماسوم ہیری ہنسا اسے شک تھا کہ فریڈ اور جارج کبھی ماسوم بھی رہے ہوں گے دیکھو آج کی تلنا میں ہم اس سمیں جیادہ ماسوم تھے تو ہم فلچ کی چنگل میں فس گئے ہم نے گلیارے میں ایک گوبر بم پھور دیا تھا جس سے فلچ نہ جانے کیوں غصہ ہو گیا اس لئے وہ ہمیں پکڑ کر اپنے آفس میں لے گیا اور ہمیشہ کی طرح ہمیں دھمکیاں دینے لگا سجا دوں گا الٹا لٹکا دوں گا تب ہی ہم نے اس کی علماری میں ایک ڈرار دیکھا جس پر لکھا تھا جب تکیا ہوا بہت خطرناک سامان کہیں تم لوگوں نے ہیری نے مسکراتے ہوئے کہا ہماری جگہ اگر تم ہوتے تو تم کیا کرتے فریڈ بولا جورج نے ایک اور گوبر بم پھوڑ کر اس کا دھیان بھٹکا دیا میں نے تتکال رور کھولا اور اسے نکال لیا اسے چرانا اتنا برا نہیں تھا جتنا لگتا ہے جورج بولا ہمیں لگتا ہے فلچ کوئی پتا ہی نہیں تھا کہ اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اسے شاہد شک ہو گیا تھا کہ یہ کوئی کوفیا چیز ہے ورنہ وہ ایسے جب تو نہیں کرتا اور تم جانتے ہو اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے ارے ہاں فریڈ دار دکھاتے ہوئے بولا اس چھوٹی سی چیز نے ہمیں سکول کے سبھی ٹیچرز سے زیادہ سکھایا تم لوگ میری اتصا بڑھا رہے ہو پھرینہ اس پرانے چیم پتر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا جورج بولا اس نے اپنی چھڑی نکال کر چیم پتر کو ہلکے سے چھوا اور کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جو بھی کہوں گا جھوٹ کہوں گا اور جھوٹ کے سوائے کچھ نہیں کہوں گا چورج نے چھڑی جہاں چھوائی تھی وہاں سے تتکار سیاہی کی لکیڑے مکڑی کے جال کی طرح پھیلنے لگیں وہ ایک دوسرے سے ملی ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی بڑی اور شرم پتر کے ہر پونے تک گئی پھر اوپر بڑے گھماودار ہرے اکشن میں کچھ شبد اوبار آئے میسر سمونی ورم ٹیل پیڈ فوٹ اور پرونگز شرارتی جادوگروں کے مددگار مانچتر مندھن کو پرستت کرتے ہوئے گرب محسوس کرتے ہیں یہ ایک نقشہ تھا اس میں ہاکورٹس کے محل اور میدان کی ہر چیز دکھ رہی تھی اس کی سب سے بڑی آبات یہ تھی کہ اس میں چاروں طرف سیاہی کے چھوٹے چھوٹے بندو گھوم رہے تھی جن کے ساتھ چھوٹی لکھاوت میں نام بھی لکھے تھے حیران ہو کر ہیری اس پر جھوگا سب سے اوپر بائکونے میں ایک بندو بتا رہا تھا کہ پروفیسر ڈمبلڈور اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے چوکیدار فرش کی بلی میسرس نوریس دوسری منجل پر گھوم رہی تھی اور پیوز نام کا بھوت اس سمیں ٹروپی روم میں اچھل رہا تھا ہیری کی آنکھیں پریچت گلیاروں میں اوپر نیچے گھومی پھر اسے ایک اور چیز دکھی اس نقشے میں کچھ ایسے بھی رستے تھے چند پر وہ کبھی نہیں گیا تھا اور ان میں سے کئی جا رہے تھے سیدھے ہاگز میٹ کی طرف فریڈ نے کہا اور ان میں سے ایک پر اپنی انگلی پھرائی کل سات راستے ہیں فیلچ ان میں سے چار رستوں کے بارے میں جانتا ہے اس نے ان کی طرف اشارہ کیا لیکن ہمیں یقین ہے کہ باقی تین رستوں کے بارے میں صرف ہم ہی جانتے ہیں لیکن چوتھی منجل کے آئینے کی پیچھے والا رستے کو تو بھول جاؤ ہم نے پچھلے سال جاڑے تک اس کا استعمال کیا تھا پرنتو اب اس کی دیواریں دھسک چکی ہیں اور یہ بند ہو گیا ہے اور یہ والا رستہ دیکھو ہمیں نہیں لگتا کہ کبھی بھی اس رستے کا استعمال کیا جانا چاہیے کیونکہ اس کے پرویشتوار کے ٹھیک بہار لڑا کو پیڑ لگا ہے اب صرف ایک ہی رستہ بستا ہے اور وہ یہ والا ہے یہ رستہ سیدھے ہنی ڈیوکس کے تہکانے میں کھلتا ہے ہم نے انگیدت بار اس کا پریوک کیا ہے اور جیسے کی تم نے دیکھا ہوگا اس کا پرویشتوار اس کمرے کے ٹھیک بہار ہے اس پر ایک آنکھ والی بوڑی جادو گرنی کا کوبڑ مونی ورم تیل پیڑ فورڈ اور پراؤنس جورج نے آہ بھر کر نقشے کا شیر شک کو تھپ تھپ آیا ہم ان کے بہت احسان مند ہیں فریڈ نے گمبیرتا سے کہا وہ بہت مہان تھے انہوں نے نیم توڑنے والوں کی نئی پیڑی کی مدد کرنے کے لئے بہت مہنت کی ٹھیک ہے جورج جلدی سے بولا جب تمہارا تام ہو جائے تو اسے مٹانا مت بھولنا ورنہ کوئی اور بھی اسے پڑھ لیے گا فریڈ نے چھتابنی دیتے ہوئے کہا بس اسے ایک بار ٹھوکنا اور کہنا الجھن سلجھن اس کے بعد یہ پھر سے کورا ہو جائے گا تو ہیری فریڈ نے پرسی کی نکل اتارتے ہوئے کہا تم اچھی طرح پیش آنا ہنی ڈیوکس میں ملتے ہیں جورج نے آخ مارتے ہوئے کہا ویسن تشتی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے ہیری وہاں پر کھڑا کھڑا چمتکاری نقشے کی طرف دیکھتا رہا اس نے دیکھا کہ میسس نوریس بائی دشاں میں مڑ گئی تھی اور فرش پر پڑی کسی چیز کو سونگنے کے لئے رکی ہوئی تھی اگر فلچ کو سچ مچ اس رستے کی جانکاری نہیں تھی تو دمپشا چوکر اس کی جانکاری نہیں ہوگی لیکن رومانچت ہو کر وہاں کھڑے کھڑے اسے مسٹر ویسلی کے کہے شبد یاد آئے کبھی کسی سوچنے والی چیز پر وشواس مت کرنا جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا مستشک کہاں ہے یہ نقشہ ان خطرناک جاری چیزوں میں سے ایک تھا جن کے خلاف مسٹر ویسلی چتاب نہیں دے رہے تھے شرادتی جادوگروں کے مددگار لیکن پھر ہیری نے ترک دیا کہ وہے تو اس کا استعمال کر کے صرف ہاکس میڈ میں پہنچنا چاہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہے کچھ چرانا چاہتا ہے یا کسی پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور فریڈ اور جورج تو برسوں سے اس کا استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ تو آج تک کوئی بھیانت بھٹنا نہیں ہوئی ہیری نے ہنی ڈیوکس والے کوفیا گلیارے کو اپنی انگلی سے چھوا پھر اچانک جیسے آدیش کا پالن کرتے ہوئے اس نے نقشے کو تہہ کر کے دشالے میں رکھا اور جلدی سے کلاس کے درواجے کی طرف بڑھا اس نے درواجے کو کچھ انچ کھول کر دیکھا باہر کوئی نہیں تھا بہت ساپ دھانی سے وہ کمرے سے باہر نکلا اور ایک آنکھ والی جادو گرنی کی مورتی کے پیچھے چھپ گیا اسے کیا کرنا تھا اس نے نقشے کو دوبارہ باہر نکالا اور اسے یہ دیکھ کر آش شرع ہوا کہ سیاہی کی ایک نئی آکرتی اُبھر آئی تھی جس پر لکھا تھا ہیری پوٹر یہ آکرتی تھی وہیں کھڑی تھی جہاں پر اصلی ہیری کھڑا تھا تیسری منجل کے گلیارے کے آدھے رستے پر ہیری نے دھیان سے دیکھا اس کی چھوٹی آکرتی اپنی ننڈی چھڑی سے جادو گرنی کی مورتی کو تھپ تھپا رہی تھی ہیری نے تتکال اپنی اصلی چھڑی نکالی اور مورتی کو تھپ تھپایا کچھ بھی نہیں ہوا اس نے دوبارہ نقشے میں دیکھا اس کی آکرتی کے پاس بہت چھوٹے اکشر اگر آئے نیچے دھس نیچے دھس ہیری نے ایک بار پھر پتھر کی جادو گرنی کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا تتکال مورتی کا کبڑا اتنا چوڑا ہو گیا کہ دوبلا بیکتی اس کے اندر جا سکے ہیری نے جلدی سے گلیارے میں آنگے پیچھے دیکھا پھر نقشے کو چھپایا چھید میں سر گھوسایا اور اندر پہنچ کر ڈھال پر فسلنے لگا وہے کافی دور تک نیچے پسلا جیسے پتھر پر فسل رہا ہو پھر وہے تھنڈی اور نم جمین پر گر پڑا وہے چاروں طرف دیکھنے کے لئے کھڑا ہوا آس پاس خوب پندیرہ تھا اس نے اپنی چھڑی نکالی اور گدھ گدھایا پرکاشت بھاؤ روشنی ہونے پر اس نے دیکھا کہ وہے ایک بہت سنکرے اور کم اوچے گلیارے میں ہیں اس نے نقشہ اوپر اٹھایا اور اسے اپنی چھڑی کی نوک سے ٹھوکتے ہوئے بولا اُلجھن سُلجھن نقشہ تتکال کورا ہو گیا اس نے اسے سابدھانی سے تیہ کر کے اپنے دوشالی کے اندر دکھا اور پھر تیجی سے دھڑکتے دل کے ساتھ جو رومانچد بھی تھا اور بھائی بید بھی تھا وہے آنگھی چل پڑا گلیارہ کسی خرگوش کے بڑے بل کی طرح گھماودار تھا ہیری جلدی جلدی چل رہا تھا وہے اوپر خوابڑ فرش پر کبھی کبھار لڑکھڑا جاتا تھا لیکن وہے اپنی چھڑی کو سامنے رکھے ہوئے تھا اس سیاترہ میں ہیری کو کافی سمیں لگ گیا لیکن اسے ہنی ڈیوکس میں جانے کے بیچار سے پرینا مل رہی تھی لگ بھگ ایک گھنٹے بعد گلیارہ اوپر اٹھنے لگا ہافتے ہوئے ہیری نے اپنی رفتار پڑھائی اس کا چہرہ گرم اور پیر بہت تھنڈے تھے دس منٹ بعد جب وہ اوپر جانے والی پتھر کی سیڑھیوں کے پاس پہنچا کوئی آواز نہ ہو اس بات تک خیال رکھتے ہوئے ہیری ان پر چڑھنے لگا سو سیڑھیاں دو سو سیڑھیاں انہیں چڑھتے سمیں وہے گنتی بھول گیا اور اپنے پیروں کو دیکھتا رہا پھر بینہ کسی چیتابنی کے اس کا سر کسی کٹھوڑ چیز سے ٹکرایا یہ ایک چوڑ دروازہ لگ رہا تھا ہیری وہاں پر کھڑے ہو اپنا سر ملتا ہوا آہٹ لینے لگا اسے اوپر سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اس نے بہت دھیرے دھیرے دھکا مار کر چوڑ دروازے کو کھولا اور اس کی اوٹ سے جھاکا وہے ایک بھندار ککش میں تھا جس میں لکڑی کے بکسے اور ٹوکرے بھرے تھے ہیری چوڑ دروازے میں سے باہر نکلا اور اسے دوبارہ لگا دیا چوڑ دروازہ دھول بھرے پر سے اتنا میل کھا رہا تھا کہ اسے دیکھ پانا اسمبھب تھا پھیری اوپر جانے والی لکڑی کی سیڑیوں کی طرف بڑھا اور دھیرے دھیرے چلنے لگا اب اسے لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اسے گھنٹی بجنے تتھ دروازہ کھلنے بند ہونے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی جب وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے تب ہی اسے اچانک کہیں پاس سے ایک درباجہ کھلنے کی آواز جائی ایسا لگا جیسے کوئی نیچے آ رہا ہو جیلی والے گھونگوں کا ایک اور ڈبا لے آنا ہمارا سٹوک ختم ہو رہا ہے ایک مہیلہ کی آواز جائی کسی کے سیڑھیوں اترنے کی آواز سنائی دی ہیری تتکال ایک بڑے بکسے کے پیچھے چھپ گیا اور آنے والے وقتی کے گجرنے کا انتظار کرنے لگا ہیری کو آواز آئے کہ کوئی آ کر سامنے کی دیوار سے ٹک کر رکھے ہوئے بکسوں کو کھسکا رہا ہے اسے شاید دوسرا موقع نہیں ملے گا ہیری تتکال بینہ کوئی آواز کیے اپنے چھپنے کی جگہ سے نکلا اور سیڑھیوں پر چڑ گیا پیچھے پلٹ کر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کی وشال پیٹ اور چمکتا گنجہ سر ایک بکسے میں گھسا ہوا ہے ہیری سیڑھیوں کے اوپر والے درباجے تک پہنچ کر اس سے بہن نکلا اس نے دیکھا کہ وہ ہنی ڈیوکس کی مٹھائی کے دکان کے کاؤنٹر کے پیچھے تھا وہ جھکا ترچھا چلا اور پھر سیڑھا کھڑا ہو گیا ہنی ڈیوکس دکان میں ہاغورٹس کے بدیار تھی کہ اتنی بھیر تھی کہ ہیری کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں گیا اس نے وہاں پہنچ کر اپنے چاروں طرف دیکھا اسے تب اپنی ہسی روکنی پڑی جب اس نے کلپنا کی کہ اگر ڈڑلی ہیری کو یہاں پر دیکھ لے تو اس کے سورج جیسے چہرے پر کس طرح کا بھاؤ آئے گا دکان میں بہت ساری شوکیس تھے جن میں الگ الگ طرح کے من للچانے والی مٹھائیاں رکھی تھی کریم والی کینڈی تھی ناریل برف کے غلابی چوکور ٹکڑے تھے شہد کے رنگ کی موٹی ٹاپیاں تھی سیکڑوں طرح کی چوکلیٹیں لائن سے رکھی تھی ہر سوات کی ٹاپیوں کا ایک بڑا پیپا بھرا تھا اور فیجنگ فچوی کا بھی وہاں پر ہوا میں اٹھانے والے شربت پالس بھی تھے جن کا رون نے ذکر کیا تھا ایک اور دیوار پر وشیش پربھاؤ والی مٹھائیاں رکھی تھی ڈروگل کی بہترین ببلگم جس سے کمرے میں نیلے بلوولے نکلتے تھے جو کئی دنوں تک نہیں پوٹتے تھے عجیب سی دکھنے والی ٹوٹ فلوسنگ سپرنگ مینٹس تھی چھوٹے کالے چٹپٹے شیطان تھے اپنے مطروں کے سامنے آگ اگلو آئیس مائس تھی اپنے داتوں کو کٹ کٹ آتے سنو مینڈھک کے آکار کی پیپرمنٹس کریمز تھی یہ مینڈھک پیٹ میں سچ مچ کھوٹتے ہیں ناجک شکر بھری کلمے اور ویسوٹک کرنے والی بون بونس تھی جب ہیری سکس تیار کے پیتیارتیوں کی بھیڑ میں سے جیسے تیسے نکلا تو اسے دکان کے سب سے دور والے چھوڑ پر ایک سائن بورڈ دکھا جس پر لکھا تھا اسامان یا سواد اس سائن بورڈ کے نیچے رون اور ہرمائنی کھڑے تھے اور خون کے سواد والی لولی پاپس کی ٹرے کو دیکھ رہے تھے ہیری چپ چاپ ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا ارے نہیں ہیری کو یہ پسند نہیں آئے گی مجھے لگتا ہے یہ تو خون پینے والے پشاچوں کی لیے ہے ہرمائنی کہہ رہی تھی اور یہ رون نے ہرمائنی کی ناک کے نیچے کوکروش نٹ کا ڈببہ رکھتے ہوئے کہا بلکل نہیں ہیری نے بولا رون کے ہاتھ سے کوکروش نٹ کا ڈببہ چھوٹتے چھوٹتے بچا ہیری ہرمائنی چیخی تم یہاں کیا کر رہے ہو تم یہاں کیسے کیسے واہ رون بہت پرابعوت ہوتے ہوئے بولا تم نے ہوا میں پرکٹ ہونا سیکھ لیا نہیں بلکل نہیں ہیری بولا وہ دھیمی اماز میں بول رہا تھا تاکہ سکتے کے ویدیار تھی اس کی آواز نہ سن سکے اس نے انہیں مانچتر منتھن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا فریڈ اور جورج نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا رون نے گستے سے کہا آخر میں ان کا بھائی ہوں لیکن ہیری اسے رکھے گا نہیں ہرمائنی بولی جیسے ایسا سوچنا بھی مورکتا ہو وہ ایسے پروپیسر میک کونیگل کو دے دے گا ہے نا ہیری نہیں بلکل نہیں ہیری بولا کیا تم پاگل ہو گئی ہو رون نے ہرمائنی کو گھورتے ہوئے کہا اتنی اچھی چیز تیچر کو کون دے گا اگر میں اسے دینے گیا تو مجھے بتانا پڑے گا کہ مجھے یہ کہاں سے ملا پھر اس تتکال سمجھ جائے گا کہ فریڈ اور جورج نے اسے چھرایا ہے لیکن سیریس بلیک کے بارے میں تو سوچو ہرمائنی نے فسوس آتے ہوئے کہا وہ محل میں خسنی کے لئے اس نقشے میں بتائے گئے کسی پوپیاں رستے کا استعمال کر سکتا ہے تیچرز کو پتا ہونا چاہیے وہ کسی رستے سے اندر نہیں آ سکتا ہیری تتکال بولا نقشے میں کل سات پوپیاں سرنگے ہیں ٹھیک ہے پریڈ اور جورج کو لگتا ہے کہ فلچ ان میں سے چار کے بارے میں جانتا ہے اور باقی بچے تین رستوں میں سے ایک پوری طرح بند ہو چکا ہے اس لئے اب اس میں سے کوئی نہیں جا سکتا دوسرے رستے کے پرویش دوار پر لڑا کو پیڑ ہے اس لئے اس میں سے تو کوئی آ ہی نہیں سکتا اب بچا یہ ہے رستہ جس سے میں آیا ہوں بھندار ککش کے تہکانے میں پرویش دوار کو دیکھنا لگوک اسمبہ ہے جب تک کہ کسی کو اس کے بارے میں پہلے سے نہ پتا ہو کیا ہو اگر بلیک کو پہلے سے ہی پتا ہو کہ وہاں پر خوفیا رستے کا پرویش دوار تھا برحال رون نے اپنا گلہ صاف کیا اور مٹھائی کی دوپان کے دروازے کے بھیتر لگے ایک نورٹس کی طرف اشارہ کیا جادو منترالے کا آدیش گراہوکو کو یہ یاد دلائے چاہتا ہے کہ آگامی سوچنا تک دم پشاچ ہر رات کو سورج ڈھلنے کے بعد ہاگز میٹ کی سڑکوں پر پہرا دیں گے یہ ہے قدم ہاگز میٹ کے ناگرکوں کی سرکشک لے اٹھایا گیا ہے اور سیریس پلیک کے پکڑے جاتے ہی واپس لے لیا جائے گا اس لئے آپ کو یہ سلا دی جاتی ہے کہ آپ رات ہونے سے پہلے اپنی شاپنگ پوری کر لیں کرسماس کی شک کامنا ہے دیکھا رون نے شانتی سے کہا جب دم پشاچ پورے گاؤں میں کھوم رہے ہیں تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ بلیک ہنی ڈیوکس میں گھسنے کی کوشش کیسے کرتا ہے ہرمائی نہیں ویسے بھی ہنی ڈیوکس کے مالک دروازہ ٹوٹنے کی آواز سن لیں گے وہ دکان کے ٹھیک اوپر ہی تو رہتے ہیں ہاں لیکن لیکن ہرمائی نہیں کسی اور سمسیا کو پھوچ رہی تھی دیکھو ہیری کو پھر بھی ہاؤگز میڈ میں نہیں آنا چاہیے تھا اس کے انوماتی پتر پر سائن نہیں ہے اگر کسی کو پتا چل گیا تو وہ بہت مشکل میں فرض جائے گا اور ابھی رات نہیں ہوئی ہے اگر سیریس پلیک آج ہی یہاں آ گیا تو ابھی اتنی بھیڑ میں اور ایسے موسم میں وہ ہیری کو دیکھے گا کیسے رون نے چھڑ لگی کھڑکیوں پر برک کی موٹی پرت کی طرف شارہ کرتے ہوئے کہا چھوڑو بھی ہرمائی نہیں کرسماس کا موسم ہے ہیری کو بھی تو خوش ہونے کا موقع ملنا چاہیے ہرمائی نے اپنا ہوت کاٹ لیا وہ بہت چنتت دکھ رہی تھی کہیں تم مجھے پکڑوا تو نہیں دوگی ہیری نے مسکراتے ہوئے پوچھا نہیں بلکل نہیں پر امانداری سے ہیری فیڈنگ وشوی دیکھو گے ہیری رون اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیپے کی طرف چلا گیا اور جہلی والے کھوں گے اور ایسیڈ پاپس جب میں سات سال کا تھا تو فریڈ نے مجھے ایک ایسیڈ پاپ دیا تھا جس کی وجہ سے میری جیپ جل گئی تھی اور اس میں چھید ہو گیا تھا مجھے یاد ہے اس کے بعد ممی نے اپنی جھاڑو سے اس کی پٹائی کی تھی رون نے ایسیڈ پاپس کے بخصے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں فریڈ کو یہ کہہ کر کاکروش نٹ پکڑا دوں کہ یہ موپلی کے دانے ہیں تو کیا وہ لے لے گا جب رون اور ہرمائنی نے اپنی سبھی مٹھائیوں کے پیسے دے دیئے تو بھر تینوں ہنیڈیوکس دکان کے باہر نکل کر برڈ پیلے توفان میں آ گئے پھوکس میڈ کسی کرسماس کارڈ کی طرح دیکھ رہا تھا چھوٹے چھوٹے مکانوں اور دکانوں پر برف کی سوکھی پرت تھی دروازوں پر شول پرنی کی مالائیں ٹنگی تھی اور پیڑوں پر جادو سے چمکنی مومبتیوں کی لٹے لٹک رہی تھی ہیری کو کپ کپی چھوٹ رہی تھی باقی دونوں کے پاس چوگا تھا لیکن اس کے پاس اس کا چوگا نہیں تھا وہ سڑک پر آنگے گئے ان کے صرف ہوا کے قارن تنے ہوئے تھے رون اور ہرمائی نے اپنے سکارپ میں سے چلا رہے تھے یہ ہے پوسٹ آفیس ہے جو ان کو کی دکان وہاں پر ہے ہم چیکتی حویلی دیکھنے چل سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں رون نے اپنے دات کٹ کٹ آتے ہوئے کہا ہمیں بٹر بیئر پینی کے لئے تھری بروم سٹرکس چلنا چاہیے ہیری تتکال تیار ہو گیا ہوا تیش تھی اور اس کے ہاتھ کلپی کی طرح جم گئے تھے اس لئے انہوں نے سڑک پار کری اور کچھ منٹوں میں وہ ایک چھوٹے سی بیئر بار میں داخل ہو گئے وہاں پر بہت دھیر شور شرابہ گرمی اور دھوا تھا سندر چہرے اور بھرے بدن والی ایک مہلہ بار میں شور مچاتے جادوگروں کو ڈرنکس دے رہی تھی ان کا نام میڈم روج مرتا ہے رون بولا میں ڈرنکس لے کر آتا ہوں یہ کہتے سمیں اس کا چہرہ تھوڑا لال ہو گیا ہیری اور ہرمائنی کمرے میں پیچھے کی طرف شل دئیے جہاں کھڑکی اور انگیتی کے پاس ایک سندر کرسمس ٹری کھڑا تھا اس کے پاس ایک چھوٹی ٹیبل کھالی تھی جس پر وہ بیٹھ گئے پانچ منٹ بعد رون گرم بٹر بیئر کے تین جھاگ والے مگ لے کر آیا ہیپی کرسمس اس نے خوشی خوشی اپنا مگ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا ہیری کو مجھا آ گیا آج تک اس نے اتنی مجھدار چیز نہیں چکی تھی بٹر بیئر کے بھی تر جاتے ہی اس کے شریر میں گرمی دوڑ گئی اچانک ہوا کا ایک جھوکا آنے سے اس کے بال بکھر گئے تری برو میسٹرکس کا دروازہ ایک بار پھر کھل گیا ہیری نے اپنے مگ کے اوپر سے دیکھا اور اس کی سانس رک گئی پروفیسر میک گونیگر اور فلٹوک برف کے ٹکڑے گراتے ہوئے بیئر بال میں داخل ہوئے ان کے پیچھے ہیگریٹ تھا جو ہرا ہیٹ اور دھاری دار چوگا پہنے ہوئے ایک جادوگر سے باتیں کرتے ہوئے اندر آیا یہ جادوگر کوئی اور نہیں بلکہ جادو منتری کورنیریس پج تھے تدکہ رون اور ہرمائنی نے اپنے ہاتھ ہیری کے سر پر رکھ دیئے اور اسے اس کے سٹول سے اتار کر جبر جستی ٹیبل کے نیچے کر دیا اس دوران ہیری بٹر بیئر میں نہا گیا اس نے اپنے خالی مک کو سنبھالتے ہوئے دیکھا کہ ٹیچرز اور فج بار کی طرف گئے رکے اور پھر اس کی طرف بڑھنے لگے ہرمائنی فسوس آئی اس تھان پری برتن ان کی ٹیبل کے پاس لگا کرسمس ورکش جمین سے کچھ انچ اوپر اٹھا اور کھسک کر ان کی ٹیبل کے ٹھیک سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اب انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا ورکش کی گھنی نیچی شاکھاؤں کے بیچ سے ہیری نے دیکھا کہ پاس والی ٹیبل کی چاروں کرسیاں کھسک رہی تھیں اس کے بعد اس نے ٹیچرز اور منطری مہودہ کو پیٹھتے سمیں آہیں بھرتے ہوئے سنا پھر اسے ایک اوچھی ہیل والی فیروڈی سینڈل پہنے پیر دکھے اور ایک مہلہ کی آواز سنائی دی تھوڑا سا جلی وارٹر میرے لیے پروفیسر میں گونیگل کی آواز آئی چار پنٹ ملڈ میٹ ہاں روج مرتا ہیگرڈ بولا میری سیرپ اور سوڑا ویٹ آئیس اینڈ امبریلا ہاں پروفیسر فیلٹوک نے اپنے ہوت پر چیف پھر آتے ہوئے کہا اور آپ لال انگبور کی رم لیں گے منطری مہودہ دھنیواز روج مرتا فرج کی آواز آئی تم سے پھر مل کر خوشی ہوئی تم بھی ہمارے ساتھ کچھ لے لو آ کر ہمارے ساتھ بہٹھو بہت بہت دھنیواز منطری مہودہ پھری نے دیکھا کہ چمکتی سینڈل دور گئی اور پھر لوٹ آئی اس کا دل جیسے گلے تک آ کر تیجی سے دھڑک رہا تھا اس کے مند میں یہ وچار کیوں نہیں آیا کہ ٹیچرز بھی یہاں اس ٹرم کا آخری سبتہان پنانے آئیں گے نہ جانے ان کے کارن اسے یہاں پر کتنی دیر تک چھپا رہنا پڑے گا اگر بھے آج رات کو سکول لوٹنا چاہتا تھا تو اسے سورج ٹھلنے سے پہلے ہنی ڈیوکس کی دوکان والے پرویش دوار تک پہنچنا ہوگا گھبراد میں ہرمائنی کے پیر اسے ٹکرا گئے منتری جی آخر کونسی چیز آپ کو اس جنگل میں کھیچ لائی میڈم روز مرٹا نے پوچھا ہیری نے فچ یہ موٹے شریر کے نسلے حصے کو کرسی پر تنتے دیکھا جب انہوں نے یہ تسلی کر لی کہ کوئی سن تو نہیں رہا ہے تو انہوں نے دھیمے سے کہا اور کون سیریس بلیک مجھے لگتا ہے تم نے یہ سن ہی لیا ہوگا کہ ہیلووین کے دن سکول میں کیا ہوا تھا میں نے ایک اڑتی اڑتی افواہ سنی تھی میڈم روز مرٹا نے سویکار کیا کیا تم نے پورے بیر بار کو بتا دیا تھا ہیگریڈ پروفیسر میکونیگل نے چھنٹا سے کہا منتری جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلیک اب بھی اس علاقے میں ہیں میڈم روز مرٹا نے پس پس آتے ہوئے پوچھا فج نے کہا مجھے پورا یقین ہے آپ جانتے ہیں دم پی شاچ میرے بیر بار کی دو بار تلاشی لے چکے ہیں میڈم روز مرٹا نے تھوڑی تیکھی آواز میں کہا میرے سارے گراہک در کر بھاگ گئے یہ دھندے کے لئے بہت برا ہے منتری جی روز مرٹا میں بھی انہیں اتنا ہی پسند کرتا ہوں جتنا کی تم کرتی ہو فج نے تھوڑا پریشان ہوتے ہوئے کہا یہ سافدھانی سرکشا کے لئے جروری ہے در بھاگے پورن ہیں لیکن جروری ہے میں کچھ دم پی شاچوں سے ملا ہوں وہ دمبل دور سے بہت ناراج ہیں دمبل دور انہیں محل کے بھیتر نہیں گھسنے دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انہیں گھسنے بھی نہیں دینا چاہیے پروفیسر میک گونیکل نے تیکھے سور میں کہا اگر اتنے بھیانک پرانی ہوا میں تیرتے رہیں گے تو ہم پڑا کیسے پائیں گے بلکل صحیح کہا بلکل صحیح کہا پروفیسر فیلٹوک بولے جن کے پیر جمین سے ایک فٹ اوپر لٹک رہے تھے چاہیں جو ہو فج بولے وہ آپ سب کی رکشہ کرنے کے لئے یہاں پر ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ بلکل کیا کر سکتا ہے دیکھئے مجھے اس بات پر وشواس نہیں ہوتا میڈم روز مرٹا نے سوچتے ہوئے کہا میں سوچتی تھی کہ سیریس بلکل شیطانی جادوگروں کے دل میں کبھی نہیں جا سکتا میرا مطلب ہے جب میں ہاکورٹس میں پڑھتا تھا تو میں نے اسے کئی بار دیکھا تھا اگر اس سمیں آپ نے یہ بتایا ہوتا کہ وہیں آنگی جا کر کیا بننے والا ہے تو میں نے آپ سے کہا ہوتا کہ آپ نے زیادہ شراب پی لی ہے فج بولے تم صرف آدھی سچائی ہی جانتی ہو باقی کی آدھی تو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے روز مرٹا اس نے جو سب سے برے کام کیے ہیں وہے تو ابھی لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہیں سب سے برے میڈم روز مرٹا نے کہا اب ان کی آواز میں ات سکتر تھی کیا آپ کا مطلب ہے اتنے سارے لوگوں کو مار ڈالنے سے بھی زیادہ برا بلکل فج بولا مجھے یہ وشواس نہیں ہوتا اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے پروفیسر میک گونیگل نے دھیرے سے کہا روز مرٹا تم نے ابھی ابھی کہا کہ جب وہ ہاپ ورس میں پڑھتا تھا تو تم نے اسے کئی بار دیکھا تھا کیا تمہیں یاد ہے اس کا سب سے اچھا دوست کھون تھا کیوں نہیں میڈم روز مرٹا نے تھوڑا ہنستے ہوئے کہا دونوں ہر پل ساتھ رہتے تھے وہ دونوں یہاں کتنی ہی بار آئے تھے وہ لوگ مجھے ہسا ہسا کر پاگل کر دیتے تھے دونوں جڑوا بھائی لگتے تھے سیریس بلیک اور جیمز پوٹر ہیری کا مگ تیج آواج کے ساتھ چھوٹ گیا رون نے اسے لات ماری بلکل پروفیسر میک گونیگل بولی بلیک اور پوٹر اپنے چھوٹے سے گینگ کی لیڈر نشت روپ سے دونوں بہت ہی پرتیبھا شالی تھے سچ مجھ بہت زیادہ پرتیبھا شالی لیکن مجھے لگتا ہے کسی اور جوڑی نے ہمیں اتنا زیادہ پریشان نہیں کیا ہے مجھے نہیں پتا ہیگریڈ نے ہستے ہوئے کہا ویسے فریڈ اور جارج بیزلی بھی ان سے کسی معاملے میں کم نہیں ہیں کسی کو بھی یہ لگ سکتا تھا کہ بلیک اور پوٹر بھائی بھائی ہیں پروفیسر فیلٹ بک نے کہا دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے تھے اور کیا پج نے کہا پوٹر اپنے سبھی دوستوں میں بلیک پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا اسکول چھوڑنے کے بعد بھی دونوں کی دوستی میں کوئی انتر نہیں آیا جب جیمز نے لیلی سے شادی کی تو بلیک اس میں بیسٹ مین بنا تھا پھر جب ہیری پیدا ہوا تو انہوں نے اسے ہیری کا گوڈ فادر بنا دیا جاہر ہے ہیری کو یہ معلوم نہیں ہے آپ کل نہ کر سکتے ہیں کہ یہ جان کر اسے کتنی تکلیف ہوگی کیونکہ بلیک تم جانتے ہو کون کے ساتھ گیا تھا میڈم روز مرٹا نے فسوسہ کر کہا اس سے بھی برا روز مرٹا فج اپنی آواج اور دھیمی کرتے ہوئے فسوسہ آنے لگے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پوٹر دمپتی کو یہ معلوم تھا کہ تم جانتے ہو کون ان کے پیچھے پڑا تھا ڈمبلڈور تم جانتے ہو کون کے خلاف جونج رہے تھے اور ان کے جاسوس چاروں طرف فیلے تھے ان میں سے ایک جاسوس نے انہیں یہ جانکاری دی تھی ڈمبلڈور نے تتکال جیمز اور لیلی کو سترک کر دیا انہوں نے انہیں چھپنے کی سلاحہ بھی دی جاہر ہے تم جانتے ہو کون سے چھپنا آسان کام نہیں تھا ڈمبلڈور نے ان سے کہا کہ چھپنے کا سب سے اچھا طریقہ وشوا سموہن کا پریوک کرنا تھا یہ کیسے کام کرتا ہے میڈم روز مرٹا نے پوچھا جو اتسکتا کے مارے تیجی سے سانس لینے لگی تھی ایک بہت ہی جتل سموہن پرکریہ ہے انہوں نے کہا اس میں کسی جیویت ویکتی میں رہسے کو جادوی طریقے سے چھپا دیا جاتا ہے وہے جانکاری چنے ہوئے ویکتی یعنی رہسے رکشک کے بھیدہ چھپی رہتی ہے اور اسی لئے اسے کھوجنا لگ بھگ اسمبھب ہوتا ہے جب تک کہ رہسے رکشک خود ہی اسے بتانے کا فیصلہ نہ کرے اگر رہسے رکشک نہیں بتاتا تو تم جانتے ہو کون انہیں کسی حال میں نہیں کھوج سکتا تھا اگر وہے اس گاؤں کی تلاشی بھی لے لیں جہاں لیلی اور جیمز پرسوں سے رہ رہے تھے تب بھی بھے انہیں نہیں کھوج پاتا اگر وہے ان کے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھاک کر دیکھتا تب بھی بھے اسے دکھائی نہیں دیتے تو پوٹر دمپتی کا رہسے رکشک بلیک تھا میڈم روز مرٹنا نے فسوسا کر پوچھا جاہر ہے پروفیسر میں گونیگل نے کہا جیمز پوٹر نے دمبلڈور سے کہا تھا کہ بلیک مر جائے گا لیکن ان کا رہسے نہیں بتائے گا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بلیک خود چھپنے کی یوجنا بنا رہا ہے اس کے باوجود دمبلڈور چنتت تھے مجھے یاد ہے انہوں نے جیمز پوٹر کے سامنے خود رہسے رکشک بننے کا پرستاؤ رکھا تھا انہیں بلیک پر شک تھا میڈم روز مرٹا نے آہ بھری انہیں یقین تھا کہ پوٹر دمپتی کا کوئی قریبی ویقتی تم جانتے ہو کون کو ان کی گتیویدھیوں کی جانکاری دے رہا ہے پروفیسر میں گونیگل نے اداسی سے کہا دراصل انہیں کچھ سمیہ سے یہ شک تھا کہ ہماری طرف کا کوئی جادوگر گدار بن گیا ہے اور تم جانتے ہو کون کو بہت ساری جانکاریاں دے رہا ہے لیکن پھر بھی جیمز پوٹر نے بلیک پر بھروسہ کیا اور کیا فرج نے بھاری پن سے کہا اور پھر وشوہ سم موہن کے پورا ہونے کے مشکل سے ایک ہفتے بعد ہی بلیک نے انہیں دھوکہ دے دیا میڈم روز مرٹا بولی بلکل بلیک اپنی ڈبل ایجنٹ کی بھومکہ سے اکتا گیا تھا وہے تم جانتے ہو کون کے پرتی اپنے سمرتھن کی کھلی گھوشنا کرنا چاہتا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ وہے پوٹر دمپتی کی مرتیو کے بعد یہ گھوشنا کرنا چاہتا تھا لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ننڈے ہیری پوٹر نے تم جانتے ہو کون کو ہرا دیا اس کی شکتیاں چلی گئیں وہے بری طرح سے کمزور ہو گیا اور اسے بھاگنا پڑا اور اس سے بلیک کی استطیق بہت خراب ہو گئی اس کا مالک اسی پل ہار گیا تھا جب اس نے یعنی بلیک نے گداری کے سچے رنگ دکھائے تھے اس کے پاس بھاگنے کے سوائے اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا کمینہ دوشت گدار ہیگریڈ نے اتنی یور سے کہا کہ آدھا بی ار بار خاموش ہو گیا شی پروفیسر میں کونیگل بولی ہم اس سے ملے تھے ہیگریڈ گر رایا جب اس نے ان سب لوگوں کو مارا تھا اس کے پہلے شاید ہم ہی اس سے ملنے والے آخری وقتی تھے لیلی اور جیمز کے مرنے کے بعد ہم نے ہیری کو گھر سے باہر نکالا تھا اس کا گھر تباہ ہو چکا تھا اس کے ماتے پر ایک بڑا گھاؤ تھا اور اس کے ماتہ پتہ مر گئے تھے اور تب ہی سیریس بلیک اپنی اڑنے والی پریہ موٹر سائیکل پر ہمارے سامنے آ گیا ہم نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں پر کیا کر رہا تھا ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ لیلی اور جیمز کا رہز سے رکشک ہے ہم نے سوچا کہ اس نے تم جانتے ہو کون کے حملے کی خبر ابھی ابھی سنی ہوگی اور وہ مدد کرنے کے ارادے سے آیا ہوگا اس کا چہرہ سفید تھا اور وہے کانپ رہا تھا اور آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے اس کھونی گتار کو سانت بنا دی ہیگریڈ گرجا ہیگریڈ مہربانی کر کے پروفیسر میکونیگل بولی اپنی آواز نیچے رکھو ہم میں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ لیلی اور جیمز کے بارے میں پریشان نہیں تھا اسے تو صرف تم جانتے ہو کون کی پرواہ تھی اور پھر اس نے کہا ہیری کو مجھے دے دو ہیگریڈ میں اس کا کاٹ فادر ہوں میں اس کی دیکھ بھال کروں گا ہاں پر انتو ہمیں ڈمبلڈون نے آدیش دیا تھا اس لئے ہم نے بلیک کو منع کرتے ہوئے اسے بتا دیا کہ ڈمبلڈون نے کہا تھا کہ ہیری اپنے انکل آنٹی کے گھر پر رہنے جائے گا بلیک نے بحث کی لیکن انتو میں مان گیا اس نے ہم سے کہا کہ ہم اس کی موٹر سائیکل لے جائیں اور ہیری کو وہاں چھوڑ آئیں اس نے کہا تھا اب مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے اسے اس موٹر سائیکل سے پیار تھا پھر بھے موٹر سائیکل ہمیں کیوں دے رہا تھا اسے اس کی ضرورت کیوں نہیں پڑے گی سچ تو یہ ہے تھا کہ اس موٹر سائیکل کو پھوجنا بہت آسان تھا ڈمبلڈون جانتے تھے کہ بھے پوٹر دمپتی کا رہ سے رکشک تھا بلیک اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس رات کو اسے بھاگ کر چھپنا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کچھ ہی گھنٹو بات پورا منترال ہے اس کے پیچھے پڑھنے والا ہے لیکن مان لو اگر ہم نے ہیری کو اسے دے دیا ہوتا ہم شرط لگا سکتے ہیں کہ اس نے اسے موٹر سائیکل سے سمدر میں فک دیا ہوتا اپنے سب سے اچھی دوست کے بیٹے کو پرنتو جب کوئی جادوگر شیطانی طاقتوں کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے رستے میں آنے والی کسی بھی چیز کیا ویکتی کو مہتوپون نہیں مانتا ہے ایگرٹ کی کہانی کے بعد ایک لمبی خاموشی چھا گئی پھر میڈم روزمرٹا نے کچھ سنتوشت آواج کے ساتھ کہا پرنتو وہے بھاگ کر چھپ نہیں پایا ہے نا جادو منترالے نے اسے اگلے ہی دن پکڑ لیا کاش ہم نے ایسا کیا ہوتا فج نے کٹوٹا سے کہا ہم نے اسے نہیں کھوجا تھا پوٹر کے ایک اور مطر پیٹر پیٹیگریو نے اسے کھوجا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیٹیگریو کو جیمز اور لیلی کی موت کا بہت دکھ تھا اور وہے جانتا تھا کہ بلیک پوٹر دمپتی کا رہ سے رکھ شک ہے اس لئے وہے اکیلے ہی بلیک کو پکڑ نکلے گیا پیٹیگریو وہے موٹا اور ناٹا لڑکا جو ہاگورٹس میں ہمیشہ ان کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا تھا میڈم روزمرٹا نے پوچھا وہے بلیک اور پوٹر کو اپنا ہیرو مانتا تھا پروفیسر میک بونیگل نے کہا وہے بدھی کے لحاظ سے ان کی برابری کا نہیں تھا اکثر میں نے اس پر سکتی کی ہے آپ لوگ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ مجھے مجھے اب کتنا افسوس ہوتا ہوگا ان کی آواز ایسی لگ رہی تھی جیسے انہیں ابھی ابھی سردی ہوئی ہو منربہ فجن نرمی سے کہا پیٹیگریو ایک بہادر کی موت مرا تھا جاہر ہے سبھی چشمدید گواہو یعنی مغلوں کی یادیں ہم نے بعد میں مٹا دی لیکن اس سے پہلے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ پیٹیگریو نے بلیک کو کیسے گھیرا تھا انہوں نے کہا کہ وہ سبق رہا تھا لیلی اور جیمز سیریس تم ایسا کیسے کر سکتے ہو اور پھر اس نے اپنی چھڑی کی طرف ہاتھ پڑھایا جاہر ہے بلیک اس سے تیز نکلا اس نے پیٹیگریو کے پر کچھے اڑا دیئے پروفیسر میک گونیگل نے اپنی ناکھ سڑکی اور بھاری آواز میں بولی مورک لڑکا بیوکوف لڑکا وہ ہمیشہ دھوندی ادھ میں پیچھے رہ جاتا تھا اسے یہ کام منترالے پر چھوڑ دینا چاہیے تھا ہے گریٹ گررا کر بولا ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر پیٹیگریو سے پہلے ہمیں پلیک مل جاتا تو ہم جادو کی چھڑی نکالنے کی جھنجٹ میں ہی نہیں پڑتے ہم اپنے ہاتھوں سے ہی اس کا گلہ دبا دیتے ہے گریٹ تم نہیں جانتے ہو کہ تم کیا بول رہے ہو فج نے تیکھی آواز میں کہا بلیک کو جادوگری قانون رکھشک دستے کے پرسکشت جادوگروں کے سوائے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا تھا میں اس سمیں جادوگری وپتی ویبھاگ میں کنشت منتری تھا جب بلیک نے ان لوگوں کی ہتیا کی تو میں وہاں پہنچنے والے سب سے پہلے لوگوں میں سے تھا میں اس درشے کو کبھی نہیں بھول پاؤں گا وہے درشے اب بھی مجھے اپنے سپنے میں دکھائی دیتا ہے سڑک کے بیچ میں ایک گہرا گڑھا ہو گیا تھا جو اتنا گہرا تھا کہ نیچے کی سیور لائن تک پھوٹ گئی تھی ہر طرف لاشیں پڑی تھی مگلو چیک رہے تھے اور بلیک وہاں کھڑا کھڑا ہنس رہا تھا پیٹگریو کا ایک ماتر افشیش اس کے سامنے پڑا تھا خون سے سنہ دشالہ اور ایک انگلی اچانک فج کی آواز آنا بند ہو گئی پانچ ناکوں کے سڑکنے کی آواز آئی تو اب معلوم چلا بلیک کو جادوگری قانون رکھشک دستے کے بیچ سدہ سے پکڑ کر لے گئے اور پیٹگریو کو آرڈر آف مرلین پسٹ کلاس ملا مجھے لگتا ہے اس سے اس کی دکھی ماں کو تھوڑی شانتی ملی ہوگی تب سے بلیک اسکبان میں تھا میڈم روز مرٹا نے ایک لمبی آہ بھری منتری جی کیا یہ سچ ہے کہ بلیک پاگل ہو چکا ہے کاش میں ایسا کہہ سکتا فج نے دھیمے سے کہا مجھے پورا وشواس ہے کہ اس کے مالک کی ہار سے اس کا دماغ کو سمیہ تک اس سنتولت رہا ہوگا پیٹگریو اور ان سبھی مغلیوں کی حتیہ کوئی صرف اراہی کر سکتا تھا وہ ہے حتیہ پانڈ پرور ہی نہیں بے مطلب بھی تھا برحال جب میں نے آخری بار اسکبان کا نریکشن کیا تو میں بلیک سے ملا تھا آپ کو پتا ہے وہاں پر جادتر قیدی اندھیرے میں اکیلے بڑھ بڑھاتے رہتے ہیں اور بے سرپیر کی باتیں کرتے ہیں لیکن میں اس بات پر حیران تھا کہ بلیک بلکل سامان نے دکھ رہا تھا اس نے مجھ سے تارتک دھنگ سے بات کی یہ ہے بہت حیرانی کی بات تھی مجھے لگا کہ وہ صرف ور ہو رہا تھا اس نے پوچھا کہ کیا میں نے اپنا اقوار پورا پڑھ لیا ہے تو اس نے بہت یہ بھاؤہین لہجے میں یہ شکایت کی کہ جیل میں اسے کروس ورڈ بھرنے کو نہیں مل پاتا ہے ہاں میں اس بات پر حیران تھا اور اس کے چاروں طرف منڑا رہے دمپشانچوں کا اس پر کوئی اثر نہیں دکھ رہا تھا جبکہ اس کی سرکشہ سب سے زیادہ تگری تھی دمپشانچ دن رات اس کے درواجے کے باہر پہرہ دیتے تھے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیوں بھاغا ہے میڈم روز مرٹا نے کہا منتری جی کہیں وہے پھر سے تم جانتے ہو کون کے ساتھ جڑنے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی یوجنا کا آخری حصہ ہے فج نے بات کو گھوماتے ہوئے کہا لیکن ہم بلیک کو اس سے بہت پہلے ہی پکڑ لیں گے مجھے یہ کہنا ہوگا کہ تم جانتے ہو کون جب تک اکیلا اور مطر بہین ہیں تب تک اس سے نپٹنا آسان ہے پرانتو میں یہ سوچ کر کاف اٹھتا ہوں کہ اگر اسے اپنا سب سے وشواس پاتر سے وقت مل جائے تو وہ جلدی ہی دوبارہ شکتشالی بن جائے گا لکڑی پر گلاس رکھنے کی ہلکی سی آواز آئی کسی نے اپنا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا تھا سنو کورنیلیس اگر تم ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ڈینر کرنے والے ہو تو بہتر ہوگا کہ اب ہم محل کی طرف چل دیں پروفیسر میں گونیگل نے کہا ہیڈی نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب لوگ کھڑے ہو گئے چوگے پھر سے لہرانے لگے اور میڈم روز مرٹا کی چمکدار سینڈل بار کے پیچھے اوجن ہو گئیں ایک بار پھر تھری برو میسٹکس کا دروازہ کھلا ایک بار پھر برف کا جھوکا اندر آیا اور ٹیچرز باہر نکل کر گائب ہو گئے ہیڈی رون اور ہرمائنی کے چہرے ٹیبل کی نیچے دیکھے وہ دونوں ہی ہی ہیڈی کو گھوڑ رہے تھے اور ان کے پاس کہنے کے لئے شبد نہیں تھے